مولانا عبدالمجید چکتائی صاحب یہاں تشریف فرما ہے ہمارے بڑے میرے بھائی ہیں دوست جزاکم اللہ خیرہ تو انہوں نے ایک بہت خوبصورت سوال بیجا ہے کہ آج کل کے علماء اکرام چھوٹی چھوٹی سی بات پر آپس میں تو لڑتے اور جگڑتے رہتے ہیں جب خطبے دیتے ہیں تقریریں کرتے ہیں اور واز کرتے ہیں تو ہمیں کہتے ہیں کہ اکٹھے رہنا چاہیے ملجل کے کام کرنا چاہیے لیکن خود ان کا عمل جو ہے وہ اپنی واز اور نصیت کے بلکل خلاف ہے چکتائی صاحب میرے بھائی ہیں پہلے بھی ملجل رہتے ہیں یہی تو میں رونا روتا ہوں کہ ان کا کال کوشہ ہے عمل کوشہ ہے جہاں اکٹھے ہوں گے کئی مرتبہ تیری پر بیادتے ہیں کئی مرتبہ اتماع بھی اتنے بڑی تقریریں ہوں گی مسلمانوں کے اتباق جب نماز کا وقت آئے گا جا نماز بشارے نماز تک نہیں کٹی پڑے اب لوگوں پر کیا حصر پڑے یہ بھی جو کہہ رہے تھے کہ ہم ایک ہیں یہ ایک ہیں کہ نماز بھی نہیں پڑے اور اگر کبھی پڑھ لیتے ہیں ایسے شرارتی ہیں مثلا گھر رکھا کہ پڑھ لیتے ہیں وہ تو کرتے ہیں ہم نے ایک داکی لیتنی کی ساتھ سجور کرتے ہیں درمہ ہماری نمی جیتی کہ ہم اس کے پیچھے نہیں ہیں ہم انفرادی پڑھ رہے تھے کچھ جو زیادہ ایسے آگے جاتے ہیں ہم نے پڑھ لیتے ہیں اور پھر دوبارہ دورہ آئی توبہ 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 اسی لیے تو برباد کیا ہے ان لوگوں نے بلکل وہی بات جو اقبار رحمت اللہ نے کہی نا میں جانتا ہوں جماعت کا حشر کیا ہوگا مسائل نظری میں ایسے مسئلوں میں ایسے مسئلوں میں ایسے مسئلوں میں جس کا کوئی فیضہ تھا حضور کا سایہ تھا یا نہیں آپ کا پشاب کوئی پیتا تھا یا نہیں بے آپ ملنا ہے پشاب جو آپ نے پینا کوئی ہے اس کا مسئلہ کرتا ہے بس سب ہفتاد ہموں میں ڈالتے ہیں اور جو کرنے کی بات ہیں کہ ایک ہو جاؤ کفار کے مقابلہ میں جیوار بنو آپس میں اتحاد کرنے کئی میری مسجد میں ایسے لوگ آتے ہیں جو بعد میں کہ جاسوسی کے لیے آتے ہیں سمما ہونا لکھوں میں آخری نے قرآن کہتا کہ وہ خود نہیں آتے دوسروں کے لیے جاسوسی کے لیے آتے ہیں یہ مولید مرتاد ہے یہ کہتا سارے مسلمان ہیں بہر علیہ مسلمان یہ سب کو مسلمان کہتا یہ اچھی بات ہے کہ میں سارے اپنے بھائیوں کو کاؤں کاؤں رہا ہے اور کیسے میں کہوں مجھ سے زیادہ کو اللہ رسول سے محبت رکھتا ہے آزانیں دے رہا ہیں یہ معاملہ اللہ سے تعلق رکھتا ہے کہ دل میں کسی یہ کیا ہے اللہ جانتا ہے میرے اندر کیا ظاہر میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ دین کے خلاف کوئی انکار نہیں کرتے جو جو کچھ میرا شکتائی تھا بھی کچھ باتیں میرے دوست ہیں سن لیتے ہیں مجھ سے سجدوں کی پھر یہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ان کے ساتھ نماز نہیں جو رفاجدین نہیں کرتے میں نے ان سے ہلتجا کی خدا کے لیے آپ میرے بھائی ہیں ان چیزوں سے جان پھرا میرے پاس بیٹھنے سے بھی اگر آپ نے نہیں سکھا کہ نمازیں سب کی دلست میں ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں کہ پاتے آپ پڑے نہ پڑے رفاجدین کرے نہ کرے کوئی نہیں جرت کر سکتا کہہ خلا کی نماز نہیں سے کس کی داڑی کو پکڑنا چاہتے ہیں صحبہ کرام سے لے کر خرم کرو اتنے بڑے صحبہ اور تابعین یہ سارے کام کر چلیں کیوں تم یہ کرتے ہیں اور اس پر ایک عدیب بات جو ہے نا سوال بھی ہوا تھا میں یہاں آپ کے سامنے عرض کر دوں کیا آپ اسلام کو ایسے حملہ کی ساتھ پر لے آتے ہیں کہ کوئی جواب ہی نہیں ملان دے سکتا وہ کافر کہتے ہیں کہ جو پانچ مرتبہ دس سال مجمع میں حضور نے عمل کیا نماز وہ بھی آپ لوگوں کو یاد نہیں کوئی کہتا آپ ہاتھ چھوڑتے تھے کوئی بانتا تھا کوئی رفعہ ایزان کرتے اس کا فیصلہ نہیں ہوا تمہارے دوسرے دین پر کیا ہم اعتبار کریں بڑا زبردست اطراز مجمع میں روزانہ پانچ مرتبہ وہ بھی اختلاف ہوگی اس کا حل صرف حافظ گندر بیرحمت اللہ نے کیا اللہ ان کی قبر پر انوار کی اہل حدیث کو استاذ ہیں سارے انہوں نے کہا کوئی کہ یہ نہ کہہ کہ یہ حضور نے کیا یہ ورنہ اسلام تباہ ہو جائے تم کافروں کو مو نہیں دکھا سکتے مانو کہ نماز کے جو ضروری حصے تھے وہ ہمیشہ ایک رہے جو سنتے تھے اس کو حضور نے کبھی کیا کبھی چھوڑا تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ لادمی حصے نہیں ہیں اس لئے حضور ہی چھوڑتے تھے یہ بخاری کے لیکٹر ان کے چھپ گئے انہوں نے کہا کسی گروہ نے نہیں نکالی سب حضور نے کیا اس کے بغیر کوئی جواب نہیں ورنہ تمہاری حدیثیں نہیں کوئی اخترار آئے گا کہ راوی کون ہے نہیں وہ کہیں یار اتنے بڑے بڑے گروہ کو ہاتھ چھوڑ رہا مانو کہ چھوڑے بھی ہیں بندے بھی ہیں تاکہ نجات ہو جیئے لیکٹر جو چھپا کر دینا تیئے لوگوں کو کہ مان لو مولی صاحب کی بات راست گندری کی تاکہ بچ جاؤ اور اس سے بگلہ سوال جو مناروں پر ہوتی تھی اس میں بھی جگڑا کہ کتنے کلمے آپ کہتے تھے کتنے نہیں کہتے حال یہی ہے کہ حضور سارے کہتے ہیں ابھی وہ کہہ رہا تھے تاکہ پتا چلے کہ دین روح کو دیکھتا کہ اندر تقوی ہے یا نہیں یہ چھوٹی چھوٹی بات لیں دیکھیں نا قرآن مزید میں نے کہتا ہوں اگر یہی یقصانیت مطلوب ہوتی کہ سارے ایک ہی کام کریں تو قرآن کہہ سکتا تھا کہ میں آپ میں دو دن رہو یا تین دن رہو یہ قرآن دیکھنا ہے سورا بکرا ایک دن مقرک کر دیتا سارے حضی یہ کی کہ اللہ نے فرمایا کہ جلدی کر کے دو دن میں آجا ہے صرف بارہ انتا ہے اس میں بھی کوئی در نہیں کوئی اگر ایک دن بعد رہ دا ہے اس میں بھی کوئی لے منتقہ اور تقوی ہونا چاہی ہے دنوں میں کیا رکھتا ہے یہ قرآن ہے معلوم ہے اللہ تعالیٰ یہ ظاہری باتیں نہیں دیکھتا کہ بارہ کو آیا کوئی یا تینہ کو مقصد جو ہے کہ اندر صاحب ہماتے ہیں یہی بات ہے کہ رفعہ دین کرنا نہ کرنا نہ آکھ کے نیچے آجیاں چھوڑنے کچھ نہیں آئیے میں نے ایک اختصار بات کہہ دی وہ گندری صاحب نے ہمیں تٹھالے کے لیکٹر ایک جلد آئی ہے پڑھنے کے قابل اور بھی بہت قیمتی نقطیں وہ صاحب اللہ صاحب صاحب انہوں نے کہا جو نہیں نہ ماننے گا کہ ساری صحبتیں حضور نے کی ہیں وہ اس سوال سے جان چھوڑا ہی نہیں سکتا کیسے تم ہیسانیوں ہندووں کا مقابلہ کرو کیوں بات آپ کی سمجھ میں آئی یا نہیں آئی اس لیے خدا کے لیے بلکہ سب طرح پڑھا کرو میں جو کہ آپ روک کرتا صرف یہ نہیں کہ میں کہتا ہوں میں کرتا ہوں کبھی ہاتھ چھوڑ کر پڑھتا ہوں کبھی ناف کے نیچے بانتا ہوں کبھی یہاں بانتا ہوں اور مجھے جو مضا ہے حضور کی سند میں آتا وہ ان کو نہیں آسکتا دیکھے کہ کتنے پنسیں پرائم یہاں تو موقع نہیں ورنہ سب کناہ آپ مل سے پڑھیں میں بتاؤں گا کہ ہاتھ جب چھوڑتا آدمی اس وقت کیا ملتا ہے جب بانتا اس وقت کیا ملتا ہے یہ راز اور ہے یہ بیسوں سے نہیں ملے گا یہ میرے پاس بیٹھنے سے نہیں لے گا پھر آپ خود جسے میں چھوڑیں گے عرش پر ہوں جب باندیں گے باندھنے والوں کو پتا کہ کیوں باندھ رہے یہ ہاتھ اس کے اوپر کیوں رکھتے نہیں کہ بایاں کیوں دائیں یہ کیوں آپ سن رہے ہیں اب آپ کے اندر بھی شوق پیدا ہو رہا ہوگی ہاتھ تو پڑھ رہے سارے ہیں یہ کیوں سمدھی نہیں کیوں جب سیکھنے کے لیے آپ آ جائیں گے پتا چلے گا کہ بیسے موردیوں کی چھوڑے خدا کے لیے سمدھنے کوش کریں کہ یہ حضور نے سارے کام کیوں کی ہر ایک میں ایک لحظت ہے جیسے دسترخان پر جب ترہ ترہ کے پھل چنے ہوتے ہیں تو کب بری بات کسی جن خیب ہوتا کسی جن مہنگو ہوتا کسی جن عارو ہوتا ہر ایک کی اپنی لحظت ان کاموں میں سے خدا گوا میں اپنے تجربے کی منافر کے کتاب میں نہیں کہ ہر ایک میں وہ لحظت ہے کہ اللہ ہی بہتر جانتا کہ رسول اللہ نے اپنے عمل سے یہ کھارے کام کیوں کی بتا دیا کہ ہر ایک کی قیفیت اور لحظت جدا ہے اب کوئی شخص پڑھے کہ ایک تی تکبیروں میں سات اور پانچ بھی تکبیر ہیں آپ نے کہی جو زائد تین تین بھی کہی دونوں سے ہی حدیث ہیں اب پتا تو یہ کرنا پڑے گا کہ تین تین میں کیا بات ہے اور سات اور پانچ میں کیا یہ گنتی کیوں ہے کیوں جب آپ تلاش کریں گے پھر یہ بیسیں ختم ہو دیں آپ ہیں مورنیوں سے ہاتھ جوٹ دیں گے خدا کے لئے یہ بیسیں نہ کریں اللہ کے رسول نے جو کچھ دیا ایک دوسرے سے بڑھ کریں ہر مسجد دورہ کرتا میری نماز سنت کیا مقابل دوسرے بے ایمان بات ہیں انہیں اپنی نمازیں خراب کرنے کا کوئی سعودہ ہے سمجھنے کی کوش کرو اللہ کے بند ہو سارے صحابہ کرام سے لے کر پڑھ رہے ہیں امام پڑھ رہے ہیں تابعین پڑھ رہے ہیں ہر ایک کے پاس وہ شاہ صاحب ولی اللہ رحمت الرحیٰ علیہ کی بار لکلن اصلن حسیر ہر گروہ کے پاس بڑی مضبوط دریجہ بہا امالیہ جیسے ہی ہے صرف دھوکہ کرتے ہیں ہاتھ رکھ رہی ہے اپنی پڑھ کر سنا دی دوسرے کی میں نہیں ہی اب ساری دنیا میرے خلاف ہے یہ سوچلسٹیس کے مذہب کا پہل نہیں مذہب کا کیوں نہیں پہلائیں اللہ کے بند ہو مذہب اللہ کا ہے رسول کا ہے صحابہ کا اماموں کا تم ایک ایک کیوں میرے وہ سارے امام اپنے مجھے کسی سے نہ فرض نہیں میں جانتا ہوں جیسے امام عبدالبہاب شہرانین کہتے ہیں کہ جہرستے تو وہ ہیں جو نہیں جانتے کہ یہ ساری نیریں جو ہیں یہ آرہی ہیں یہ چشمیں یہ ساری ٹینیں ہیں جو فلان درخت کی میں جب جڑے دیکھتا ہوں کبو نیفہ شافی مارکسہ اور رسول اللہ سے جڑے گئے کوئی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا صرف شرار کی لوگ بدنام کرتے ہیں اس نے امام نے اپنی طرف سے دین کر لیا بہت دین کرتا تو امام کیوں ہوتا امت اللہ نے دیکھتا ہے اتنی دنیا کروڑوں عربوں آرہی چودہ سال پر ان کا احترام کرتی آپ کو پتہ نہیں کہ اللہ نے کہا ہے رسول اللہ نے کہ جس سے اللہ محبت کرتا جبریل کو حکم دیتا جس سے محبت کرتا اور آسمان والوں کے طرح دیکھ حتیٰ کہ حضور فراتے زمین میں بھی اس کی محبت دروں میں تعدہ کرنی اب وہ نیفہ مالک شاہد ہیں لوگوں کو زمینیں تکھنی کی اب ان کی کوئی حکومت ہے کیا ڈا رہا ہے ان کا کیا لالت نیک تھی دین کی خدمت کی اس لیے بہت بارہ جو ان کی بیدری کرتا ہے میرے خلاف وہ فتوے سے مجھ کو جو مرضی کہتا ہے میں صاحب کہوں گا کہ وہ اپنے آپ کو تباہ کر رہا بے عدم محروم ماندد فضل رہا جو اللہ کے نیک بندوں کی بیدری کرے گا برباد ہوگا کسی کی بیدری نہ کرو ٹھیک ہے کوئی مسئلہ اگر آسم ہم جیسے دوسرے کا زیادہ بیتر ہے کہیں مگر نانیتوں پر ہم لاکھ گئے کچھ دی چکتائی صاحب نے یہ بات پوچھی تو بہت اچھا کہ ہم خدا کے لیے پینہ دلوں سے نکالیں سب کو بائی سمجھیں کیا بریلی کیا شیعہ دوسرے سارے اس جمعہ میں ایک شخص نے کہا کہ یہ شکم ارتاد یہ کہتا ہے شیعہ بھی مسلمان ہیں بریلی مسلمان ہیں میں نے کہا اور کیا کہوں کلمانی پڑھ رہے ہیں محمد رسولہ پڑھ رہے ہیں اس کے علاوہ ہم کیا پڑھوانا چاہتے ہیں مسلمان کا کیا ہر شخص نے جو پڑھا اس کے مضاوے کو کچھ نہ کچھ سمجھے بیٹھا اب حضور سامنے ہیں کہ ہم فیصلہ کرا لیں سارے خوش ہو جاؤ مل جاؤ ایک ہو جاؤ ورنہ برباد ہو جاؤ جو کرے گا امتیاز ہے رنگوں خون مر جائے گا ترک خرگاہی ہو یا عربیے والا گھون عرب ہوں گے یا ترک ہوں گے جب یہ افساد ہوگا کہ یہ آ رہا ہے مارے جاؤ ہندوی شاہی اسی طرح کچھ رہیں گے ایک ہو آپ کے بات دل و جان کی گہرائیوں سے ہمیں تو قابل قبول ہے لیکن اگر علماء اکرام تھوڑا سا اس بارے میں جو آپ فرما رہے ہیں اس پر عمل کر لیں تو میرا خیال ہے کہ آج جو ایک دوسرے کی دشمنیاں عداوتیں نفرتیں اور کفر اور شرک کی جو بیدتوں وغیرہ کا کام ہے یہ سارا ختم ہو جائے شاہیر صاحب اس پر ہم جتنا رو سکیں رونا تھی کہ جو اہد کتاب تھے عرب کے امیین انفرد جو ان کا گرانی جن کے پاس تورات نے جیت بشارتیں کی حضورت سب سے زیادہ مخارض جو آٹھ ان کے دشمن حتیٰ کہ عزیز میں آتا کہ اگر سات یہودی آرم بھی مسلمان ہو جاتے دنیا مسلمان انہیں نہیں توفیق یہ آرم جو ہے نا یہ آپ اور میں سب روکتے ہیں مگر انہیں نہیں توفیق ہو ان کے ہم آگے بہت پردے ہوتے ہیں کچھ تکبر میں ہوتے ہیں کہ ہم سیستے تھے کچھ جو حسد کرتے ہیں کچھ جو اپنے پارٹیاں رکھتے ہیں اس لیے یہ نہیں عام لوگ جن کے سینے صاف ہوتے ہیں ان میں سے بہت روحوں کو ہزارتے ہیں آپ مکہ مجینے میں دیکھنے ہیں جو سادہ لوگ تھے حضور کے ساتھ عالم شاہد بھی کوئی آ دشمنہ کرتے رہے مخالفت کرتے ہیں آپ کو کوئی پتہ نہیں ان کے روک کیا ہے اللہ کہتے ہیں یہ غلط ساتھ ہے جیدہ کے لوگوں سے مال بٹوٹتے ہیں گروہ بنائے ہوتے ہیں بیروں کی اون کترتے رہتے ہیں چھوڑ نہیں سکتے ہیں یہ کہتے ہیں اگر سارے کچھے ہو گئے ہمارا کام کیسے چھلے اپنی اپنی بیروں کو رنگ لگایا ہوا یہ سارے کہہ دیں اگر ہے کہ یار مولوی ساکھالی بات ٹھیک ہے یار مولوی وحبیوں کے پیچھے پڑے وحبی ہیں یہ سارے بھائی تاراق سادرہ حضور نہیں نا مستاخر رسول یہ مشرق پھر مسلمان تو صرف تیکھا ہیں ہندو ہے عیسائی وہ ہے مسلمان آپ تو دب کافری توبہ 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 اللہ کے رسول کی امم کو کافر کہتے ہو آپ کسی بات تھی کہ ہنین کے مارے گریمت آپ تکیم کر رہے تھے ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یہ صحابی مگر بشر ہی ہے نا اس کو نراضی ہوئی کہ حضور نو مسلم جو ہیں مکہ فتح انہیں مروں کو کہنے لگا اللہ سے ڈرک تو انہیں انصاف نہیں کیا حضور کو کہتے کرما کو آپ نے ارماع اللہ مجھ پر اعتماد کرتا ہے کہ مجھ پر وہی اتارتا ہے اس کو یقین ہے کہ یہ سچا ہے تم مجھے امین نہیں سمجھیں میری امانت پر ہمراہ کر لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں میں اس کی کردن راہ دوں آپ نے ارماع شاید یہ نواز پڑھتا تو انہوں نے کہا نواز کئی پڑھتے ہیں ان کے دلوں میں ایمان نہیں آپ نے ارماع دل چیرنے کرنا نہیں اس لئے کیوں نہیں یہ لوگ کرتے ہیں تو ہمارے سامنے کرما پڑھتا ہے رسول اللہ کا نام نہیں تو ہم دل کیوں چیت دیں پھنے وہ قیامت میں کافر نکلے گا شاید ہم ہی نکلائیں کافر ہیں یہ اللہ پر ہے ہم دنیا میں دیکھیں کرما پر کسی نئے نبی کو زنی مامنا کوئی نئی امت نہیں کھڑی تھی اگر وہ حضور کے جہنے چلے ہمارا بھائی مسائل کریں گے بات ہوگی سمجھائیں گے اگر تسلی ہوگی ٹھیک ہے ورنہ وہ اپنی بات پر ہے ہم ٹھیکے دار ہیں